بلیلوی مولوی جو ہیں وہ نمازِ جنادہ پڑھانے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں بات بات ایک مانگتے ہیں بات بات دو بھی مانگتے ہیں وہ بتاتے ہیں میرے بھائی اصل دعا وہی ہے جو ہمیں حضور پاک نے خود سکھ لائی ہے یہ جنادہ کیا ہے دعا تو ہے تو جیسے مولوی کو حضور کی دعا پر یقین نہیں ہے نا ہمیں بھی جیسے مولوی کی دعا پر کوئی یقین تو خالص بیدہ دیکھنا ہے کہتا ہے کہ اگر کوئی دیبندی وہاں پھنس جائے تو کیا کرے چھک کر کے کھڑا رہے اور کیا کرے اگر کوئی اتنا بڑا خطرہ بھی ہو تو ہاتھ اٹھا لیں کہیں پوشلیں ہوتا ہے نہیں ڈر جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں ہم غریب ہیں ماریں گے تو تقیہ کرنے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنن بالایمان قرآن کہتا ہے کہ جبر کی اجید ہے لیکن دل میں ایمان پکا ہے تو خیر مہر ہے حضور کے وقت میں نواز ترابی جو ہے وہ بات جماعت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر کے دور میں یہ بات جماعت شروع ہوئی تو یہ بدت میرا بھائی خدا کے لیے اب چودہ سو سال کو دلکہ حضرت عمر کو بخش دو اگر حضور کے بعد حضرت عمر بھی بدت کرنے لگ جائے ہیں تو پھر بریلوی مولویوں کا کیا قصود ہے خدا کا خوف تین دن تک حضور نے جماعت سے ترابی پڑھائی ہے ظالموں کو جب پڑھو تو صحیح نہ حدیثوں کو چوتھے دن صاحب آپ بیٹھے رہے گے ابھی حضور آئیں گے پڑھانے کے لیے اگر حضور نہیں آئے صبح کو فرمایا کہ میں سن رہا تھا تم بیٹھے تھے تم کھنکھاتے تھے تک کہ میں حضور گیا ہوں میں جاگ رہا تھا لیکن میں اس لیے نہیں پڑھائی کہ اللہ کو اگر یہ نواز پسند آجائے اللہ اس کو بھی فرض کرتے تو میری امت مشکل میں پڑھ جائے حضور نے تو پڑھائی ہے کس نے کہا ہے آپ کو حضور نہیں پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو ایک کاری کے بیچے جمع کر دیا یار الگ الگ نہ پڑھا کرو ایک کے بیچے گڑھے ہو جاؤں اور فرمایا نعمت البدعت حادہی وہ بدعت لگوی ہے وہ بدعت شریعی نہیں ہے خدا کا خوف کرو اگر خلفائے راش دین میں بدعت کرتے ہیں پھر اور کون بیچ سکتا ہے اور خلفائے راش دین کا تو مقام یہ ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراش دین اگر حضور نے نہ بھی پڑھی ہوتی تو خلیفہ راش دین کی سنت بھی کافی ہے کیونکہ وہ حضور کی سنت ہے اور پھر اس میں اجمعہ صحابہ ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا اللہ کا اگر نام لوگ کیا کہتے ہو لوگوں کو نعوذ باللہ کبھی کہتے ہو ازان دوسری شروع کر کہتے ہو تو سمان نے بھی دعا تکی کبھی کہتا تو عمر نے اللہ سے معافی مگو توبہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی مستاخی میں ہم برباد ہو جائیں کہتے ہی کہ سارا سال نماز بھی ترہ ہم خود پڑھتے ہیں رمضانی حضور کا حکم ہے رمضان میں وہاں بھی باجعبات ہوتی تھی لیکن رمضان میں بھی آپ اگر رہدہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی منہ نہیں آپ بھی ترہ رہدہ پڑھ لیا کریں اگر میرا بھائی لفظیں جو آدمی بدعات کرتا ہے مثلا قبروں پر سجدہ کرتا ہے گیاروی شریف کرتا ہے کل شریف کرتا ہے اور شریف اس کے پیچھے نواز نہیں ہوتی من وقع صاحب بدعات وقدعان علا حدب الدین حضور نے فرمایا جو بدعاتی کو عزت دے مصطفیٰ کو گرا دیا موبائل میں قرآن اگر لکھا ہے پڑھ سکتے اگر جیب میں دعاوں والے کی تاب ہو تو آدمی باتروم میں جا اگر اس میں قرآن کے لفظ ہیں حدیث کے لفظ ہیں تو بالکل نہیں لے جائے اسے ہی ہے باتروم میں حضور نے فرمایا کہ میں کبر کے بعد سنتا بالکل حدیث میں ہے کہ دور سے پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور روضہ مبارک پہ پڑھیں تو حضور پاک سنتے ہیں بس بیادہ بحثنے کرو جتنا حدیث میں ہے اتنے دیرہ ہو نہ آگے پڑھو نہ گستاخی کرو میرے ابو کی چچی فوت ہوئی اولاد نہیں ہیں ان کے شعر بھی فوت ہو گئے ہیں ان کی جہداد کے وارث کون ہو گئے جو ان کے بھائی وغیرہ باقی تو ہوں گئے نا جو بھی ان کے رشتے دار ہیں بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے نانی نانا دادی دادی جو بھی ہیں وہاں کسی بدرسے میں جا کے مفتی سے مسئلہ میراز لکھوالو میری شلوار کے ساتھ خون لگا ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے نواز پڑھ ہی بھی مجھے پتہ نہیں دوبارہ نواز پڑھے میرے پاس تین پلات ہے ابھی فروض کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کی پتہ نہیں کیا فروض کرنے پر یہ ہوگی یہ حصہ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ پلات اگر تم نے دیئے ہیں گھر بنانے کے لیے اگر تم نے یہ بنائے ہیں کہ انشاءاللہ اسٹا اسٹا بے چکا اللہ نفع دے گا تو پھر ہر سال اس کی مارکین ویلیو لگا کے زکاة دے گا اب تمہاری مرزی ہے جب فروض تو پہ تین سال کی کٹھی دے لیکن اس وقت مشکل ہوگا بہت ہے ابھی سے دے رہے ہیں ایسے زیادہ ہو جائے ہیں نا مولی صاحب مولون موسلمان کو نکالتے تکلیف ہوتی ہے تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں اس کی علاوہ تواف ہوتا ہی نہیں ایک دو تین چار کیا جب تک سات نہ ہوں تواف ہی نہیں ہے پہلا عمرہ کر لیا ہے اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے مسجد عائشہ سے کریں جہرانہ سے کریں عرفات سے کریں خودعبیہ سے کریں جدے سے کریں جہاں سے مرضی آئے کریں میری ماں کی دانتوں میں تکلیف ہے پہلے خرچہ کیا ہے دوبارہ خرچہ کر سکتے ہیں بتا نہیں کیا خرچہ کیا ہے اللہ تعالی تو ماں کا علاج نہیں کراؤ گی بس ایک دفعہ کر آیا تھا مجھے بھی تکلیف ہے آٹھ دن سے میں نہیں بگت رہا اللہ پاک رحمت علمہ ہے بس دعا کریں دعا آپ نہیں کرتے میں آپ سے اور تو کچھ نہیں مانتا پیسے نہ نظرانہ نہ نظر نہ نیاز صرف یہ کہتا ہوں گی اور وہ بھی جب ہی آدھ آئے یہ نہیں کہ ہر وقت میرے لئے دعا کرو جب ہی آدھ آئے دعا کرتے کیونکہ موں میں تکلیف ہو رہا تو آدمی پڑھائے کیسے یہ بڑا نادک مسئلہ ہے میری بیٹا بہت روتا ہے تو اس صورت فاتحہ پڑھ کے تم گیا کریں اور آخری صورتیں کھل حضر بن فلق کھل حضر بن نفس اصل اور مغرب کے درمیان نوافل نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں جوٹھی تحمد لگانے والے کی صلاح اسلامی شریعت میں تو اسی کھوڑا ہے اگر زنا کی تحمد لگائے تو ورنہ تازیر ہے کادیچہ اہدو بینے کے لئے بند کر دے مغرب کی نواز کے ازام کے بعد جو دو رکات پڑھ دیں مستحب ہے پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے ہنفی مسلک میں نہ پڑھ نہ بہتے رہے تحجت کی رکاتیں آٹھ ہیں ویسے تمہاری حمد ہے دو پڑھو چار پڑھو حضور آٹھ پڑھتے تھے اگر کوئی آدمی کو خوف ہو کہ میں تحجت کے لئے نہیں اٹھ سکوں گا ابھی تلی شاہ کے بعد پڑھ لے کوئی مزرہ نہیں ایک صاحب نے دوہزار دس میں حج کیا تھا اس کو آج کا بیٹی سے اکیس سو ریال ملے تھے تک ہم آ کر گم ہو گئی حکومت سعودی نے دو ہزار ریال کی مدد کر دی گھر جانے کے بعد کسو ریال مل گئے تو صحیح کے کوئی بات وہ جو مدد کی تھی نہ حکومت نے وہ کسی مدد سے کوئی دو ان نے تو مدد کر دینا اب ان کو کیا واپس کرنے آئیں گے وہ خیرات ہے آپ کسی مدد سے میں دے دیں کہ ہم اچھے پڑھتے ہیں دین کا کام ہوتا ہو اگر جمعہ کے دن پہلی اضان کے بعد چار سنتیں پڑھ لیں نہیں چار سنتیں جو ہے وہ تقریبا آپ دارہ بجے پڑھ وہ اضان تو ساڑھے گیارہ بجے سوہ گیارہ بجے ہو جاتی ہے اس وقت زیوال نہیں ہوتا اگر رہ جائیں نباز کے بعد پڑھو مکہ مدیم نے صدقہ دینا چاہیے یہ لوگ جو حرم کے خادم ہیں خدمت کر رہے ہیں بہر بندیہ والے سپائی کریں سب بجائے غریبی ہیں تم جھاڑو دو کے سنک پر غربت کروا رہی ہے نا یہ غریب ہے اور زیادہ مستحق ہے کہ کسی سے مانگتے بھی نہیں بچائے بچہ جب پیدا ہو اس کے کان میں اضان دینے کا تمہیں کہا اضان دینا آتی ہو دوسری طرح اضان دے تو بس اگر آتی نہ ہو کسی کو کہو دے تو طریقہ کیا ہے طریقہ اضان دین ہے اور کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کے لئے مدیو یا قبلہ روح ہونا در ہوئی کوئی در ہوئی نہیں تم نے کونسی نواز پڑھنی ہے تم بھی تو بچے کی امان کو ہوش کرنے کے لئے اضان کہنا چاہتے ہو ہاں یہ ایسے روح ایسے فرشتے دم کے روزے لگتا رکھ لگتا رکھیں یا ہستہ ہستہ رکھیں کوئی حاج نہیں اگر پیسے میں حضار حرام دونے ملا ہوا ہو اس پیسے سے حاج کرے تو حاج نہیں ہوتا حرام کا ایک کترہ اگر ایک مندود میں ڈال دو تو سارا حرام ہو جائے گا ایسے وہی ایک کترہ حرام رہے گا میں نے بتایا تھا نا کسی سے قرضہ لے کہ حاج کر لو یا قرضہ لے کہ اگر اس کو پھر دے تو مشکوک پیسے ہیں چلو اس سے پھر قرضی ادا کرتے رہے نا لیکن حاج تو حلال پیسے دے کرو کہتے ہیں جی کہ برماوی تو حنفی ہیں سعودی عرب میں اکثر برماوی امام شافی کی تباہ کریں کوئی خرج نہیں ہمیں تو کوئی تکلیف رہیں امام شافی کی کریں امام آمد حمد جب ائمہ برحق کریں تو تکلیف کیا ہے کہتے ہیں سعودی عرب نے رہنے والے سرکار سے بغیر اجازت کی حج کے تم جانو حکومت جانو حج تو حج ہے وہ طرفات میں کوئی نیجت کر کے پہنچ گیا حج ہو جائے گا گیٹ کے باہر ڈاکٹر سہبان انجیکشن لگا رہے ہیں حاج اس سہبان کو لگوانے چاہے بلکل لگوانے چاہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر خون پہ جائے پھر ٹوٹے گا نا یہ آج کل چونکہ ویرس پھینا ہوا ہے حکومت نے احتمام کیا کہ ہر آدمی کو لگاؤ طواف کے ایک چکل میں پانی پیا دوسر میں بھی تواف شروع کرنا ہے پانی پینے تھے تو چکا بھی ٹوٹتا ہاں پانی پینے کہیں اور چلے گئے تھے ما شاء اللہ تو وہ تو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ شروع کر آواز ایک آدمی دعا کرے اور باقی پیشے پڑھیں یہ بیدت ہے ہر آدمی خود دعا کرے خود پڑھے خود ذکر کرے یہ تو ایک رواج بن گیا ہے ہاں ایک ہوتا ہے کہ جیسے اکثر علماء دلس کے تاکہ لوگ سیکھیں دعا مانگنا اور تعلیم کے لئے حکم آر لڑکی والے خود مانگتے ہیں کتنا مرضی مانگنے کا جتنا مرضی ہے وہ مانگیں تم دے سکتے ہو تو نکاح کرو انہ کو غریب ڈونھو حکم آر ان کی مرضی ہے جتنا نہیں آتا ہی تم اہدا ہنہ کنتان اگر کسی کو ڈیر سا سونا بھی تم نے دیا ہے مقصد ایک حق و مہار پہ پابندی نہیں ہے میاں بیوی محبت میں اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ چوستے ہیں وہ ان کے رسیق میں یہی ہے کہ جس موں سے کلمہ پڑھتے ہیں حجر السل کو بوسا دیتے ہیں ہم کہاں پہنچے ہیں حضرت اشاب بھی جگہ چوست رہے ہیں سبحان اللہ ترقی کر گئے سبر کرو تھوڑے دن کی بعد پینا بھی پڑے گا تمہیں ہستہ ہستہ ترقی کرو گئے نا اور ویسے بھی وہ جو ہے نا انٹی انفیکشن بھی ہے وہ ایک ہندو تھا بڑا وہ پیتر تھا پیشاہ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ بھی آن فرمائے آپ نہیں سمجھ سکتے ہر دو تیلہ دبانوں میں تو ترجمہ ہوتا ہے وہاں سے لے نہیں آپ ان نے بنائے ہوئے میں کارکان میں لگاؤ ترجمہ سنڈو حضور نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بجو چاہے آدھی کھجور سے مانا پیسہ نہیں ہے غریب ہو آدھی کھجور بھی صدقہ کر سکتے ہو تو کرو اس کی وجہ سے بھی اللہ جہنم سے بچا دیں ہم نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا میں نے وصل کیا اگر خوشبو والا صاحب نے استعمال کیا دم بڑھ گئی سادہ صاحب انہیں تو کوئی حاج نہیں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ بھالک پر سلام کہیں لیکن دعا اللہ سے مانگیں کہتے جی کہ یہاں جب جنادے کا اعلان کیا جاتا ہے تو صرف طفل کا ذکر کیا طفل کا معنی بچہ بچی سب اسی میں آ جاتے ہیں اب تمہیں نا آئے عربی تو ان کا کیا قصود ہے زیادہ ان کا اطفال کہہ دیتے ہیں ایک غضت کہہ دیتے ہیں مجھ سے میں عمرے کی نیت سے احرام باندھا راستے میں احرام پر چائے گی تھوڑی سی جگہ اور اس کو دھو دیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا بے خیالی سے ہاتھ بھی سابن سے دھویا اگر سابن خوشبو والا تھا دو چار یا خیرات کیونکہ صرف ہاتھ دھویا ہے نا وہ سلط تو نہیں کیا ایک شخص نے میکار سے احرام باندھا عمرہ کیا اس نیت سے صبح حل کرا لوں گا رات تیر ہو جانے کی ہو جاتے چار در اس نے کہنے جی سے بات چار در کٹوالی احرام کھول لیا صبح حل کرا دم نہیں پڑتی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیئے اسی وقت اس کو حل کرنی چاہیئے مسجد الحرام کی جو مساجد مکہ پورے میں سب میں ایک لاکھ ہے مسجد نبوی کی قریبی مسجد میں وہ ثواب نہیں وہ صرف ایک ہزار ایک نواز کا حضور کی مسجد میں میں نے تواف کی آئیس دوران اصر کی نواز کھڑی ہو گئی اصر کے بعد نہ پڑھنے دورکات مغرب کے بعد پڑھ دیں خوشبو والے ثابر سے آدھ دھوئے تو کوئی صدقہ خیرات کر دیں عمرے کے دوران عورت کے بال ناوارم کے سامنے کھل جائیں تو بہرحال قناہ ہے توبہ کریں استقفار کریں اس کے لئے صدق کیا مانا دوسرا عمرہ کرنا ہے تو جہاں تاہر سے بانے مدینہ پاک سے بانے یا قریب باننا یا مسجد عائشہ سے یہ سترہ دار کلمہ فضیلت ہے سواب ہے لیکن کسی حدیث پاک میں میں نہیں پڑھا ہے اگر اولاد اپنے والدین کو قرآن پڑھ کے بخش بلکل بخش بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا سواب اور اصل ہوتا ہی یہ کہ قرآن میں نہ پڑھو خود پڑھو ہماری فلاہر صبح پونے چار بجے ہے تو نماز جہاد پہ لے جب وقت ہو پہلے سے پوچھ لے کہ فجر کا وقت ہو گیا جو وقت وہاں ہو یہاں والے چار بجے میں نہ رہنا جہاد جائے گا تو وقت تبدیل ہوتا جائے گا نا ایک آدمی نے پاکستان سے کبوتروں کو داران ڈالنے پر ڈالنا چاہیے لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئے کہتا کہ آج رات جو گدری ہے غار حرا پہ جا کے کوش لوگوں نے قادری صاحب کے چینے بڑھ ملاد کے اللہ ان کو ہدایت ملاد بیدت ہے میرے ابو جی فوت ہو اللہ مفرد فروائے یہ بتا نہیں کیا لکھا ہے حلال حلال کرانے کا طریقہ کیا ہے کوئی طریقہ نہیں ہے جراب آپ نے تین طلاقے نہیں ہے وہ اس عورت کو چاہیئے دوسری شادی کریں آپ یہاں شادی کریں اس کی مرضی ہے وہ چھوڑے نہ چھوڑے یہ قرائے والا حلال حرام ہے اس پر حضور نے لانت بھیجئے کہ حلال کرانے والے پر بھی لانت ہے کرنے والے پر بھی لانت ہے یہ لوگ کرتے نا اچھا جی ایک دن کے لئے بھائیو سے جاتی کرتی اچھا بھی تو رات گزار سبت لاک لے دینا یہ حرام ہے دونوں پر لانت ہے پر حضار کے مقصد ہی پہت ہو گیا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورت اس ظالم کے بعد دوبارہ نہ جائے جس نے اس کو تین گولی یا کٹی ماری ہے کسی عورت شادی کرتے اللہ عالم اللہ صلح علیہ سیدنا محمد اللہ انت ربی لا انت حنان ومنان بدی السماوات وغضیات الجلال وبرکرام اللہ یسر امورنا فی کل زمان وفی کل وکان یا حنان ویا منان اللہ انفرج ہم بالمحمومین نفس کر بالبقروبین وقد دین علی المدینین وشف نا وشف مرزان وبرد المسلمین یا اللہ بیمار کو شفا اللہ الالالمین بے حیاء کو حیاء عطا فرما بے دین کو دین عطا فرما بے اولاد کو اولاد سالح عطا فرما جن کی اولاد ہیں ان کو سالح بنا بے روزگار اتا فرما قرض دار ان کے قرض عطا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں حلب میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان وال عب عزت کی حفاظ فرما یا الہ العالمین اس برد الامین کو قیابت تک ہر فتر محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظ فرما یا اللہ کشویری مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرما شامی مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ برمی مسلمانوں پہ رحم فرما رحم گیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما ربنا تقبل منا انکو انتو السمیر علیم وطبع لینا انکو انتو طباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خرق سیدنا محمد علی وعالی 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 اللہ صلی علی سیدنا محمد وظالک وسلم